ہالی ووڈ سلور سکرین پریزنٹنگ بوریگو مووی کی شروعات میں ہمیں ایلی نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کسی بنجر ریگستان جیسے علاقے میں کسی ایسے پلانٹ پر ریسرچ کرنے آئے ہوتی ہے جس کا استعمال ڈرکس کے طور پر کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں اس کا انفرمیشن کلیکٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ پلانٹ اسی ریگستانی علاقے میں کہیں پایا جاتا ہے اور وہیں دوسری اور اسی ریگستان میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام گلرمو ہوتا ہے جو کسی کی ڈیڈ باڈی کو زمین کے نیچے دفنا رہا ہوتا ہے دراصل وہ ایک ڈرگ ڈیلر ہوتا ہے جو لاش کو دفنانے کے بعد اپنی کار میں بیٹھ کر کسی سے کال پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہمیں ایک نیا پائلٹ چاہیے کیونکہ جس کو اس نے دفنایا تھا وہ ایک پائلٹ تھا پھر اس کے بعد اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایلی اس پلانٹ کی کھوج میں کافی آگے نکل آتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ایلیکس ہوتا ہے وہ وہاں بائیک رائیڈنگ کر رہی ہوتی ہے ایلی اور ایلیکس کے بیچ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایلیکس کی مام نہیں ہے اور اس کے ڈیڈ ہمیشہ اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں کیونکہ وہ اس ڈاؤن کے شریف ہیں اور اس لیے ایلیکس بہت اکیلا محسوس کرتی ہے پر ایلی سے بات کر کے اس کو بہت اچھا لگتا ہے ان دونوں کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے اب شام بھی ہونے لگی تھی جس کے بعد ایلیکس وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر کچھ دیر بعد رات ہوتی ہی ایلی بھی وہاں سے جانے لگتی ہے پر تب ہی اس کے سامنے ایک پلین کریش ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اس کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پہنچنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ پلین کا پائلٹ اس کریش میں بچ گیا ہے جو کہ ایک سمگلر ہوتا ہے جو ڈرکس کی سمگلی کر رہا تھا ایلی کو یہ بات پتا چلتے ہی وہ اپنی کار کی طرف بھاگتے ہو جاتی ہے اور اس میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے جہاں وہ سمگلر اس پر شوٹ کرتا ہے پر ایلی کے ہڑ بڑی میں کار چلانے سے اندھیرے میں اس کی کار ایک پتھر کے بیٹھ جا فستی ہے اور وہ سمگلر بھی اس کے پاس آ جاتا ہے جس کو شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی ایلی اس سے ایک سوال کرتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ہم ابھی کس جگہ ہیں اس سمگلر کو نہیں پتا تھا کہ وہ ابھی کس جگہ ہے جہاں ایلی اس سے کہتی ہے کہ میں اس علاقے کو بڑے اچھے سے جانتی ہوں اور اگر تم نے مجھے مار دیا تو تم یہیں فستی رہ جاؤگے سمگلر کا پلین کریش ہو چکا ہے اس کو راستہ بھی معلوم نہیں ہوتا وہ ایلی کی اس بات کو مان لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے وہاں لے کر چلو جہاں مجھ کو جانا ہے سالٹن سی اور وہ ایلی کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے پر پہلے وہ ایلی سے وہاں زمین پر گرے ہوئے سبھی ڈرکس کو کلیکٹ کرنے کو کہتا ہے اور ڈرکس کو ایلی کی کار میں رکھنے کے بعد ایلی کار میں رکھے میپ اور اپنے موبائل کو چھپا لیتی ہے کیونکہ اگر سمگلر کو میپ یا پھر موبائل کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ ایلی کو وہی مار دے گا جس کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھ کر جانے لگتے ہیں وہی دوسری اور ہم گلر میں کو دیکھتے ہیں جو کال پر بات کر رہا ہوتا ہے اور اسی سمگلر کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جس کا پلین کریش ہو چکا ہے جو اب ایلی کے ساتھ ہے گلر میں کوئی ڈرکس سپلائر سے پتا چلتا ہے کہ سمگلر ڈرکس لے کر نکل چکا ہے گلر میں کوئی لگتا ہے کہ شاید وہ ریگستان میں کہیں بھٹک گیا ہوگا جس کے بعد ہم ایک بار پھر سے ایلی اور اس سمگلر کو دیکھتے ہیں جس سے ایلی کئی سوال کرتی ہے پر سمگلر ایلی کو کوئی جواب نہیں دیتا نہیں ہوتا جس کے بعد وہ دونوں کار میں رکھے ایلی کے بیگز میں ڈرکس بھرنے لگتے ہیں جدھر ایلی موقع پاتے ہی کار میں رکھے نائف کو بھی اٹھا کر اپنے پاس چھپا لیتی ہے اور سمگلر سے کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں سے پیدل آگے جاتے ہیں تو پورے دو دن لگ سکتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ بھی پر سمگلر اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور دونوں ایک ایک بیگ لے کر وہاں سے پیدلی آگے جانے لگتے ہیں صبح ہوتے ہوتے وہ بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں گولرمو بھی اس سمگلر کی تلاش میں نکل جاتا ہے جس کے بعد ہم اس شریف کو دیکھتے ہیں جو ایلکس کا ڈائڈ ہوتا ہے اس کو ایک ڈیڈ بارڈی کی ریپورٹ ملتی ہے جو اسی پائلٹ کی ہوتی ہے جس کو گولرمو نے شروعات میں دفنایا تھا جس کے بعد ایلی اور سمگلر کو دکھایا جاتا ہے جو کافی دور چلنے کے بعد اب تھک چکے ہوتے ہیں اور وہیں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں پر تبھی موقع پاتے ہی سمگلر کو چکمہ دے کر ایلی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جس کا وہ پیچھا بھی کرتا ہے پر ایلی کہیں چھپ جاتی ہے اور اچانک سے اس کے سامنے آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے پر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا سمگلر اس پر بھاری پڑتا ہے جس کے بعد وہ ایلی کے ہاتھوں کو باند دیتا ہے جس کے بعد اب ہم ایک بار پھر سے ایلیکس کو دیکھتے ہیں جو بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے راستے میں شریف سے ملتی ہے جو اس کے ڈیاد ہوتے ہیں جہاں ان کے بیچ کچھ باتیں ہوتی ہیں اور تبھی شریف کو ایک کال آتا ہے جس پر اس کو ایلی کے مسنگ ہونے کے ریپورٹ ملتی ہے جس کے بارے میں سنتے ہی ایلیکس کہنے لگتی ہے کہ کل وہ ایلی کے ساتھ ہی تھی اور پھر وہ دونوں اس ہوتل میں جاتے ہیں جہاں ایلی روکی ہوتی ہے پر وہاں پہنچنے پر ان کو ایک لیڈی سے پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں کل رات سے آئی ہی نہیں ہے یہ سب جاننے کی بات شریف ایلیکس کو سکول بھیج دیتا ہے اور خود ایلی کی تلاش میں نکل جاتا ہے وہیں دوسری اور گلرمو سمگلر کی تلاش میں اس کریش ہوئے پلین کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو نہ تو ڈرکس ملتے ہیں اور نہ ہی سمگلر پر تب ہی وہاں دو بائیکرس آ جاتے ہیں جو گلرمو سے سوال جواب پوچھ کر اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں گسے میں آ کر گلرمو بھی ان دونوں کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور وہاں موجود ایلی کی کار کے پاس بنے پیروں کا نشان کو دیکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے جدھر دوسری طرف سمگلر کی حالت زیادہ چلنے سے خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کے پیر میں چوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور وہ دونوں کب سے لگاتار چلے جا رہے تھے ایلی بھی سمگلر سے کہتی ہے کہ اب ہمیں کہیں رکھ کر ریسٹ کر لینا چاہیے کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہے اور اگر وہ ایسے ہی چلتے رہے تو وہ دونوں ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے جس پر سمگلر مان جاتا ہے وہ دونوں ریسٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر سے آگے جانے لگتے ہیں وہیں دوسری اور شریف بھی ایلی کی کار کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں اس کو ان دونوں رائیڈرز کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس کے بعد وہ ان کے کلر کا پیچھا کرنے کے لیے وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کے حساب سے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا اور گاڑی کی نشان کا پیچھا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے اور کافی آگے جانے کے بعد اس کو گلرموں کی کار دکھ جاتی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہاں کے علاقے کا جائزہ کر رہا ہوتا ہے اور شریف کو آتا دیکھ لیتا ہے جدھر شریف بھی پہاڑ پر چڑھ کر گلرمے کو ڈھونڈنے لگتا ہے جو وہی پہاڑوں میں چھپ جاتا ہے اور اچانک سے شریف پر شوٹ کرنے لگتا ہے جس کی ایک گولی شریف کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور شریف بھی اس پر شوٹ کرنے لگتا ہے پر اسی بیچ شریف ایک گڑھے میں گر جاتا ہے اور گلرمے کو لگتا ہے کہ اب وہ مر چکا ہے جس کے بعد وہ شریف کی کار کے پاس جا کر اس کی کار کو ٹھکانے لگانے کے بعد سمگلر کی تلاش میں وہاں سے آگے نکل جاتا ہے پر جب کافی دیر بعد ایلیکس کے ڈیڈ ایلیکس کو کوئی کال یا پھر کوئی ریسپونس نہیں کرتے تو اس کو اپنے ڈیڈ کی چنتہ ہونے لگتی ہے اور وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس ٹیشن نکل جاتی ہے پر جب وہاں پر اس کو کوئی نہیں ملتا تو وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے ریگستان میں آ جاتی ہے اب چلتے چلتے ایلی اور سمگلر کے سامنے پہاڑ کی چوٹی آ جاتی ہے جس کو دیکھ ایلی کہتی ہے کہ ہمیں اب ریسٹ کرنا چاہیے اور کل صبح ہوتے ہی ہم اس کو پار کریں گے جس پر سمگلر اس کو کہتا ہے کہ رات جلدی ہو جائے گی اس لیے ہمیں اس کو ابھی پار کرنا چاہیے پھر ہم رات کو آرام کر لیں گے اور صبح ہوتے ہی آگے کا سفر تیہ کریں گے جس کے لیے ایلی مان جاتی ہے وہ سمگلر ایلی کے بندے ہاتھوں کو بھی کھول دیتا ہے اور وہ دونوں پہاڑ چڑھنے لگتے ہیں جہاں پہاڑ چڑھتے چڑھتے رات ہو چکی ہوتی ہے اور سمگلر پہاڑ سے نیچے گرنے ہی والا ہوتا ہے پر تب ہی ایلی اس کی جان بچا لیتی ہے کیونکہ ایلی ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کا دل بھی صاف ہے جس کے بعد وہ دونوں آگ جلا کر اس کے اردگرد بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسری سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور تب ان دونوں کو ایک دوسری کا نام پتا چلتا ہے اس سمگلر کا نام تھومس ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی براد بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک ٹیچر ہے پر اس کو یہ کام اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے ڈیٹ کی طبیعت خراب ہے اور ان کی دوائیہ بہت مہنگی ہے جس وجہ سے وہ اس کنڈیشن میں ہیں جدھر ایلی بھی تھومس کو یہ بتاتی ہے کہ کچھ سالوں پہلے اس کی بہن کی جان چلی گئی تھی اور وہ بھی اس کی وجہ سے جس وجہ سے اسے اس کا بہت دکھ ہے اور وہ تب سے گھر نہیں گئی یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آسو آنے لگتے ہیں اور کچھ باتوں کے بعد وہ دونوں سو جاتے ہیں وہیں دوسری اور ایلیکس اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے ڈیٹ کی کار ہے رات بہت ہو چکی ہوتی ہے اسی لئے وہ ٹورچ کی مدد سے وہاں اپنے ڈیٹ کو چاروں طرف ڈھوننے لگتی ہے جدھر اسے اپنے ڈیٹ کا بیچ زمین پر پڑا ملتا ہے جو اس وقت گرا تھا جب وہ گلرموں سے لڑ رہے تھے جس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے ڈیٹ کو آواز لگانے لگتی ہے اور شریف بھی اس کی آواز سن لیتا ہے وہ بھی اس کو آواز لگاتا ہے جس سے ایلیکس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے ایلیکس اپنے ڈیٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے ایلیکس کے ڈیٹ اس کو بولتے ہیں کہ تم یہاں پر مدد لے کر آو پر ایلیکس اور اس کے ڈیٹ یہ بات جانتے تھے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا اس لئے وہ خود اپنے ڈیٹ کو وہاں سے باہر نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے وہیں دوسری اور ایلی اپنے پاس رکھے ہوئے نائف کی مدد سے اپنے ہاتھوں کی رسی کو کھول لیتی ہے اور آزاد ہو کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور اب صبح ہو چکی تھی جہاں ایلیکس اپنے ڈیٹ کو باہر نکال لیتی ہے جس کے بعد شریف تو گولرموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ایلیکس ایلی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے جہاں دوسری اور ایلی وہاں سے نکلی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کا سامنا گولرموں سے ہو جاتا ہے جو ایلی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایلی اس سے بچ کر بھاگتی ہے جہاں وہ واپس تھومس سے جا ٹک راتی ہے لیکن تھومس اس کو کچھ نہیں کہتا وہ اس کو وہاں سے جانے دیتا ہے اور خود گولرموں کے سامنے آ جاتا ہے جو اس کو ڈرکس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سارا ڈرکس تم رکھ لو لیکن اس لڑکی کو یہاں سے جانے دو گولرموں ایلی کو مارنا چاہتا تھا جدہ تھومس اور گولرموں کے بیچ کچھ باتی ہوتی ہیں اور جب تھومس اس ڈرک کے بیک کو نیچے رکھ رہا ہوتا ہے تب ہی گولرموں اپنی گن سے تھومس کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایلیکس آ جاتی ہے جو ایلی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے گولرموں اس کو بھی شوٹ کر کے مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں سے جاتے ہوئی ایلی کو ایلیکس کی بائک دکھ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ایلیکس بھی یہی پر ہے جو شاید خطر میں ہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ واپس اسی طرف بھاگ جاتی ہے جو گولرموں کے سامنے جا پہنچتی ہے جو ایلیکس کو مارنے والا ہوتا ہے پر ایلی کے وہاں آتے ہی وہ ایلی کو شوٹ کر دیتا ہے ایلی گھائل ہو جاتی ہے پر موقع پاتے ہی ایلیکس گولرموں کو ایک کیٹرس کے پیٹ پر دھکیل دیتی ہے جس سے گولرموں کافی گھائل ہو جاتا ہے جس کے بعد ایلیکس اور ایلی وہاں سے جان بچا کر بھاگتے ہیں اور ایلیکس کی بائک کے پاس پہنچ کر اس پر بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں گولرموں تب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اپنی کار میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے جسے پہاڑ پر سے شریف شوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اب وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے پر گولرموں کو کوئی بھی گولی نہیں لگتی اور وہ وہاں سے نکل کر ایلیکس اور ایلی کا اپنی کار سے پیچھا کرنے لگتا ہے اب کچھ دور آگے جانے پر ایلی بائک سے نیچے گر جاتی ہے ایلیکس بائک سے اتر کر اس کو سمحالتی ہے کہ تب ہی گولرموں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ایلیکس کو پکڑ کر اس پر پیٹرول ڈال کر اس کو زندہ جلانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ایلی گولرموں کے ڈرکس میں آگ لگا دیتی ہے جس کو دیکھ گولرموں کو بہت برا جھٹکا لگتا ہے اور وہ ایلیکس کو چھوڑ کر اپنے جلتے ہوئے ڈرکس کے پاس بھاگ جاتا ہے وہ اس کو بجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا جنہیں بچانے کے چکر میں وہ خود ہی آگ کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اور جل کر مارا جاتا ہے اب شریف بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں زمین پر پڑی ایلی کو وہی پلانٹ دیکھتا ہے جس کی وہ شروعات سے کھوچ کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس فلم کے کہانی پسند آئی ہوگی فلحال تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے لیکن ہم آپ سے پھر سے ضرور ملیں گے اور وہ بھی ایک اور نئی انٹریسٹنگ کہانی کے ساتھ